کی کہا گیا اسے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے کہا گیا سوال کر سوال آدھا علم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز و جل ہم گلستان سعادی کا آٹھویں باب پڑھ رہے ہیں آج ہم انشاءاللہ عز و جل مزید چند باتیں پڑھیں گے دیکھئے پند یعنی نصیحت ہر کے بدانا تر از خود جد لکنت تا بدانند کے دانا است بدانند کے نادان است ہر کے یعنی دو شخص کے بدانا تر از خود خود سے بڑے عالیم کے ساتھ خود سے زیادہ جانکار کے ساتھ خود سے زیادہ اقل مند کے ساتھ جد لکنت لڑتا ہے بحث کرتا ہے بیجا تقرار کرتا ہے کیوں کرتا ہے تا بدانند تاکہ لوگ یہ سمجھیں تاکہ لوگ یہ جانیں کہ دانا است کہ یہ غالیم ہے یہ دانا ہے اقل مند ہے جو شخص اپنے سے بڑے عالیم سے اس لیے بحث کرتا ہے تاکہ لوگ اسے غالیم سمجھیں بدانند کے نادان است لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نادان ہے یہ جاہل ہے اگر یہ غالیم ہوتا اپنے سے بڑے سے بیجا بحث نہ کرتا ٹھیک ہے ہر کے بدانا تر از خود جد لکنت تا بدانند کے دانا است بدانند کے نادان است جو شخص اپنے سے بڑے عالیم سے بحث کرتا ہے تاکہ لوگ اسے دانا سمجھیں اقل مند سمجھیں عالیم سمجھیں لوگ اسے نادان سمجھتے ہیں جاہل سمجھتے ہیں فرد چون در آمد مح ازتوئی بسخن چون یعنی جب مح ازتوئی تل سے بڑا در آمد بسخن کوئی بات کہے بات میں آئے در آمد بسخن یعنی سخن میں آئے بات میں آئے اسے مراد کوئی بات کہے چون در آمد مح ازتوئی بسخن جب تس سے کوئی بڑا بات کہے تس سے بڑا جب کوئی بات کہے مح ازتوئی تس سے بڑا ایک نسخے میں بح ازتوئی ہے یعنی جب تس سے بہتر تس سے اچھا آدمی کوئی بات کہے گرچہ بادانی اعتراض مکن گرچہ تس سے بہتر جانتا ہو تو اعتراض مت کر چون در آمد مح ازتوئی بسخن گرچہ بادانی اعتراض مکن جب تس سے بڑا کوئی بات کہے گرچہ تس سے بڑا جانتا ہو اعتراض مت کر چیک ہے اگرچہ تس سے جانتا ہو کہ یہ بات درست نہیں ہے پھر بھی اعتراض مت کر حکمت ہر کے بابادان نشیند نے کوئی نبیند ہر کے جو شخص کے بابادان بروں کے ساتھ نشیند بیٹھتا ہے نے کوئی نبیند نیکی نہیں دیکھتا بھلائی نہیں دیکھتا ظاہر سے بات ہے جو بندہ ہمیشہ بروں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا تو ہمیشہ ان کی عادات کو دیکھے گا ان کے اخلاق کو دیکھے گا تو وہ نیکی کہاں سے دیکھے گا ہر کے بابادان نشیند نے کوئی نبیند دو شخص بروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے نے کوئی نبیند نیکی نہیں دیکھتا اچھا ہی نہیں دیکھتا بھلائی نہیں دیکھتا یعنی بھلائی کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ابیات یعنی چند بیت ابیات بیت کی جمع ہے گر نشیند فرشتہ با دیو وحشت آموزت وخیانت ورےو گر نشیند اگر بیٹھے فرشتہ با دیو دیو کے ساتھ دیو کہتے ہیں شیطان کو بودھ کو اسے دیو بندی یعنی شیطان کے بندے دیو کے بندے ٹھیک ہے خیر گر نشیند فرشتہ با دیو اگر فرشتہ دیو کے ساتھ بیٹھے شیطان کے ساتھ بیٹھے وحشت آموزد وہ خیانت وہ ریو ریو کا معنی ہے مکرو فریب ٹھیک ہے تو وہ وحشت یعنی نفرت خیانت اور مکرو فریب سیکھے گا اگر فرشتہ شیطان کے ساتھ بیٹھے تو وہ نفرت خیانت اور مکرو فریب سیکھے گا اگرچہ وہ فرشتہ ہے پھر بھی وہ وحشت یعنی نفرت خیانت اور مکرو فریب سیکھے گا ٹھیک ہے از بدان جز بدی نیاموزی نکنت گرگ پوستن دوزی از بدان جز بدی یعنی بروں سے بدی کے علاوہ برائی کے علاوہ تو کچھ نہیں سیکھے گا تو اگر بروں کے پاس جائے اور یہ سمجھے کہ میں ان سے کچھ اچھی بات سیکھ لوں گا یہ ممکن نہیں ہے جائے اسی بات ہے بروں کے پاس جائے گا تو برائی ہی سیکھے گا از بدان جز بدی نیاموزی بروں سے بدی کے علاوہ کچھ نہیں سیکھے گا یعنی بدی ہی سکھے گا بری بات ہی سکھے گا نا کنت گرگ پوستن دوزی یعنی بھیڑیا چمڑی کو نہیں سیتا بھیڑیا چمڑی کو نہیں سیتا بلکہ اس کا کام تو پھارنا ہے بھیڑیا خال کو نہیں سیتا بلکہ اس کا کام پھارنا ہے گرگ مانا بھیڑیا دوزی یعنی سینا نا کنت گرگ پوستن دوزی بھیڑیا چمڑی کو نہیں سیتا کھال کو نہیں سیدھا اب نیچے دیکھئے پند یعنی نصیحت مرد مارا غیب نہائی پیدا مکن کہ مر ایشارا رسوا کنی و خدرا بے اعتماد مردو ما یعنی لوگوں کی غیب کو ظاہر مت کر مردو ما را غیب نہائی پیدا مکن یعنی لوگوں کی غیب کو ظاہر مت کر لوگوں کی غیب کو ظاہر مت کر اظہار مت کر لوگوں کے جو غیب وغیرہ ہیں کسی کا سامنے اس کا اظہار مت کر دوسروں کو مت بتا کہ مر اشارہ رسوہ کنی کہ تو اس سے ان کو رشوہ کرے گا ان کو زلیل کرے گا اگر تو لوگوں کے عیوب دوسروں کو بتائے گا لوگوں کے عیوب ظاہر کرے گا تو اس سے وہ تو رسوہ ہوں گے وہ تو زلیل ہوں گے وہ خدرہ بے اعتماد اور خد کو بے اعتماد کرے گا ظاہر اسی بات ہے جب تو کسی اور کے بارے میں بیان کرے گا کہ وہ ایسا ہے اس میں یہ عیب ہے تو لوگ دوسرے پر اعتماد نہیں کریں گے ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے بارے میں بھی دوسروں کو بتائے گا یعنی تیرا جو اعتماد ہے